بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں ایک تازہ خبر کے مطابق روس یکرین جنگ میں ایک نیا اور خطرناک موڑ آ گیا ہے کیونکہ روس نے صورتحال بگڑنے پر اپنے خطرناک ترین میزائل استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے واضح رہے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جو یکرین کو چند ہی منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کو جواب دینے کی خارش تنگ کر رہی ہے جس سے معاملات مزید گھمبیر اور تباہی کی طرف جا سکتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ گزشتہ صدی سے دنیا میں سب سے طاقتور ہتھیار بنانے کے لیے امریکہ اور روس ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر دباؤ میں لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک فریق کوئی ہتھیار تیار کرتا ہے تو دوسرے فریق جلد جلد اس کا توڑ میدان میں لے آتا ہے یوں دہائیوں قبل شروع ہونے والا یہ مقابلہ آج بھی شدہ سے جاری ہے مگر خدا نہ خاصتہ روس یکرین جنگ کی آرڈ میں اگر ان دونوں ممالک میں جنگ ہوتی ہے تو یقیناً وہی ملک جیتے گا جس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہوں گے جو دوسرے فریق کے ڈیفنس سسٹم کو بہ آسانی چکمہ دے کر اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ماضی قریب میں روس نے ایک ایسا خطرناک جدید اور دشمن کو تباہ کرنے والا مزائل تیار کیا ہے جس کا توڑ امریکہ تو دور اس کے کسی نیٹو اتحادی ملک کے پاس بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ ابھی تک روس سے سامنے آ کر لڑنے سے گھبرا رہا ہے اس مزائل کے خطرناک پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے روس کے پاس بھی نہیں ہے اس مزائل کو روس نے کنزر کا نام دیا ہے یہ مزائل کتنا خطرناک اور تباہ کن ہے مزید یہ کہ امریکہ اس مزائل کا نام سنتے ہی کیوں کانپنے لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی رشین ساختہ مزائل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جیسے کہ اس مزائل کو کب تیار کیا گیا اور کب روسی آرمی اور فضائیہ کی سروس میں اسے شامل کیا گیا اس کے علاوہ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ روس کے اس مزائل کی تیاری کے پیچھے کیا مقاصد تھے مزید یہ کہ اس مزائل میں ایسی کونسی خصوصیات ہیں کہ دور حاضر کا نام نہات سپر پاور امریکہ اور اس کے بھارت جیسے بڑے اتحادی ممالک بھی اس مزائل سے خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے دفاع میں اس مزائل کا کیا کردار ہے اور یکرین سمیت بھارت کو اس مزائل سے کیا خطرہ لاحق ہے ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے قبل میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفیض ہو سکیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ یہ کنزل ریشین ساختہ نیوکلئر کیپیبل ائر لانچڈ ہائپر سونک بلیسٹک مزائل ہے یعنی اسے ہوا میں فائر جیٹ کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائپر سونک مزائل ہے اس لیے اسے لانچ کرنے کے لیے فائٹر جیٹ کو کمز کم ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچانا پڑتا ہے جہاں سے اسے دشمن کے کسی بھی قسم کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی ڈائریکشن دے کر لانچ کیا جاتا ہے اور پھر یہ مزائل اپنے ٹارگٹ کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دام لیتا ہے اسے میگ ٹھرٹی ون، ٹی یو ٹوئنٹی ٹو، ایم ٹری اور ایس یو فیفٹی سیون جیسے خطرناک جنگی تیاروں سے لانچ کیا جا سکتا ہے مگر بعض دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے لانچ کرنے کے لیے میگ ٹھرٹی ون سے بہتر کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ میگ ٹھرٹی ون اس وقت دنیا میں سب سے تیز رفتار ائرکرافٹ ہے جو کہ تین ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا میں اڑتے ہوئے اسی ہزار فٹ کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے جبکہ میزائل کو دشمن پر داغنے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف ساٹھ ہزار فٹ کی بلندی درکار ہوتی ہے اس میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے دس گناہ زائد ہے یہ چودہ ہزار سات سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دو ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک اپنے کسی بھی حدف کو بہ آسانی نشانہ بنا کر نیست و نابود کر سکتا ہے حالانکہ اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر سے زائد ہے لیکن اس کی ایکوریسی ایک میٹر ہے جو دشمن کو ڈرانے اور لرزہ تاری کر دینے کے لیے کافی ہے یہی وجہ ہے کہ روس نے جب اس میزائل کی تیاری کی تھی تو امریکہ برطانیہ یوکرین اور اس کے تحادیوں کی جانب سے ایک میٹر کی ایکوریسی کو لے کر روس کے اس میزائل کا مزاق اڑایا گیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مگر جب رشیہ نے اس کی تصاویر مک تھرٹی ون کے تمام ویرینٹس کے ساتھ جاری کی تو امریکہ اور اس کے تحادیوں کے نہ صرف کان کھڑے ہو گئے بلکہ ان کو اپنی بقاق کے لالے بھی بڑھ گئے یوکرین اور امریکہ سمیت یورپی ممالک کے لیے خطرناک بات یہ ہے کہ اب روس جاری جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس میزائل کا استعمال کرنے کے لیے پر دول رہا ہے جس کے باعث تمام قوتوں نے روس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر رضا مندی ظاہر کرنا شروع کر دی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ہائپر سونک میزائل کبھی بھی موت کے فرشتے کی ماند موت کا پیغام لے کر آسمان سے ان پر نازل ہو سکتا ہے سونے پر سہاگہ یہ کہ اس میزائل کا توڑ کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ میزائل ایک خاص قسم کی گارڈن سسٹم استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی جدید سے جدید تر اینٹی میزائل کو چکمہ دے کر اپنے حدف کو پن پوائنٹ ایکو ریسی کے ساتھ نشانہ بنا کر منٹوں میں راکھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دشمن اس میزائل کا نام سن کر اس لیے بھی کانپ جاتا ہے کیونکہ یہ میزائل دنیا کے بہترین ریشین ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی چکمہ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اکرام یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روس نے بھی اس میزائل کو لانچ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم اس 400 بھی اس میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے سے کاثر ہے دوسری جانب دیکھا جائے تو اس بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ امریکہ سمیت پوری دنیا ہی روس کے اس 400 ائر ڈیفنس سسٹم کی غیر معمولی صلاحیتوں کے گن گاتے نظر آتی ہے اس ہائپر سونک میزائل لانچ کرنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ روس کے اس ہائپر سونک ٹیکنالوجی کا یہ بادشاہ ہے تو بیجا نہ ہوگا کیونکہ امریکی ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینا اس میزائل کے لیے اور بھی آسان ہے لہٰذا اگر روس یوکرین امریکہ یا اس کے کسی بھی نیٹو اتحادی پر حملہ کرتا ہے تو ان کے پاس اس کا توڑ ابھی تک موجود نہیں ہے یہ روس جب چاہے امریکہ اور یورپ کے کسی بھی حصے کو اس میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے امریکہ اس میزائل کا توڑ نکالنے کی سر توڑ کوشش تو کر رہا ہے مگر اس کوشش میں امریکہ کا سر تو پوٹ ہی رہا ہے مگر اس کا توڑ نکالنے سے ابھی تک کاثر ہے روس کے اس میزائل نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سٹی گھوم کر کے راہ دی ہے اس کے نیویگیشن سسٹم کی بات کرے تو یہ ایک ہائی میروینگ میزائل ہے یعنی یہ میزائل بہت تیزی سے اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے اس میں انٹرنل نیویگیشن سسٹم انسٹال ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو پچھار سکتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک سٹیلتھی میزائل ہے جو دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اسے ریموٹ کنٹرول اور آپٹیکل ہومنگ سسٹم کے ذریعے گائیڈنس فرام کی جاتی ہے اس ساری کاروائی کو سر انجام دینے کے لیے خلاب موجود ریشین گلانس نامی سیٹلائٹس کی بھی مدد لی جاتی ہے مزید اس میں ایک سیلف گائیڈڈ وار ہیڈ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر طرح کے موسم میں بغیر کسی انیس بیس کے اپنے حدف کو نشانہ بنا کر نیستو نابود کر دیتا ہے چودہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ میزائل اپنے ساتھ پانچ سو کلو گرام وزنی نیوکلئر اور ٹرادیشنل وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جو دشمن کی تباہی کے لیے کافی ہیں اس میزائل کے پس منظر کی بات کریں تو مختلف ورجن سامنے آتے ہیں بعض ماہرین کے خیال کے مطابق اسے دوہزار گیارہ کے بعد شروع کیا گیا کیونکہ اسی سال اس میزائل کی تصاویر میڈیا پر گردش کر رہی تھی دوسری جانب بعض دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے اس کی تصاویر دوہزار گیارہ میں جاری کی تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی اسے تیار کر چکا تھا خیر کوئی بھی سال ہو مگر اسے سرویس میں دوہزار سترہ میں شامل کیا گیا اسی سال اسے ریشین ائر فورس کے حوالے بھی کیا گیا اسے روس نے خاص طور پر نیٹو اور امریکہ کے جنگی جہازوں کو ہٹ کرنے کے لیے لانچ کیا تھا مگر امریکہ اور نیٹو کے علاوہ بھارت بھی اس میزائل سے خوف زدہ ہے وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ روس کے ایران چین کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں جبکہ پاکستان نے بھی عمران خان کے دورہ روس میں روس کے ساتھ اپنے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے جس میں اسکری اور تجارتی طور پر معایدوں کی بات چیت ہوئی ہے لہٰذا اگر پاکستان یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھارت کی سبھی ملٹری اور ایٹمی تنصیبات پاکستان کے نشانے پر ہوں گی اور یہ ٹیکنالوجی اگر چین کے پاس آ جاتی ہے تو چین کے سب سے بڑے اتحادی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا مشکل نہیں رہے گا یوں اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی تو ایشیا میں موجود امریکہ کا سب سے محفوظ ٹھکانہ بھارت بھی غیر محفوظ ہو جائے گا